اسلام علیکم ایبیون امیدہ ابلو خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈوکیشن 2020 جس کا مطلب ہے کہ آج کے دور کے اندر یعنی آج اگر ہم اپنے بچوں کو سکول دالتے ہیں یا آج کے معاشرے کے اندر کس قسم کی ایڈوکیشن کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے اور کس قسم کی ایڈوکیشن ہمیں لوگوں کو دینی ہے اور کس قسم کی ایڈوکیشن ہمیں ملنی چاہیے یا ہمیں اپنے سکولوں میں دالنی چاہیے تو ہمیں اس کو سیکھنا چ ہوں گا اس سبجیک کیوں پر جو بھی آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ہے ایڈوکیشن سے ریلیٹر تو مجھے اپنا براہ مربانی تین چار منٹ کا تین چار لائنوں کا انٹرڈکشن ان باکس کر دیں اور ٹائم سیٹ کر لیں اور پھر ہم اس پر بات کریں گے آج میں بات کروں گا رحمت کے ساتھ رحمت اللہ رحمت ایک سکول چلاتے ہیں چمن میں اور ان سے آف لائن ٹاپک پر بات ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سب کے ساتھ مل کے سیکھیں کہ کی کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے ریکویس کی تھی لوگوں سے کہ وہ میری یا کوئی بھی انگلیش کی ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو اردو میں اس کا اس کا سمجھ دیئے کہ مغز یا اس کا جو ایسنس ہے وہ نکال کے دالے تو رحمت نے کہا کہ یہ تو پی ایش ڈیوں کا کام ہے تو اسلام علیکم رحمت بھائی کیسے ہیں جی والیکم السلام سر آپ سنا ہے آپ کیسے ہے بالکل چیک اللہ کا کرم ہے چھتا روزہ ہے جی تو رحمت بھائی آپ کو بتا ہے میں سکول اور کالج سکول میں میٹرک کے بعد ایک دن کے لیے کالج گیا تھا اور وہاں پہ میں جب گیا تو چوکوں سے لڑائیاں ہو رہی تھی بچوں کی تو میں دیکھا تھوڑی دیا یونیفارم نیا تھا واپس آ گیا اس کے بعد سے کبھی زندگی میں کالج اور یونیورسٹی نہیں گیا پڑھنے کے لیے تو اب میری جو یونیورسٹی ہے اس سامانے میں یونیورسٹی جو میری تھی وہ لوگ تھے میں لوگوں کے بعد جا کے بیٹھتا تھا سیکھتا تھا ڈائی میکنگ سیکھی پلاسٹک کا کام سیکھا الیکٹرانکس کا کام سیکھا بہت سارے کام سیکھا لیکن لوگوں سے سیکھتا تھا پھر اس کے بعد اب آج کے زمانے میں جیسے میں کال بتا رہا تھا کہ میرا انٹریسٹ مائیکرو بائیوم میں ایک پریئٹ ہوا ہے ایک ہفتے پہلے تو میں اس کو پڑھ رہا ہوں سن رہا ہوں اور یوٹیوب سے سیکھ رہا ہوں جو میرے ٹیچر ہیں جن سے میں سیکھ رہا ہوں ان سے میں کبھی ملا نہیں ہوں وہ باہر رہتے ہیں اور ان کی باتیں سن رہا ہوں اور ان سے سیکھ رہا ہوں تو میں یہی عمل چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہو خیر اب سوال آج کا یہ تھا کہ آپ کے خیال میں ایڈوکیشن کا مقصد کیا ہے اور ایڈوکیشن ہم کیوں حاصل کرتے ہیں اور آپ کے پاس دو سو بچے ہیں نا دو سو سترہ بچے ہیں جن کے اوپر آپ تربیت کرتے ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے لئے کام کرتے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ آپ ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں کہ وہ معاشرے کا کیا کیریکٹر بچے ہیں بیسیکلی سر اگر ہم تھوڑی سی تاریخ میں جائیں تو ایڈوکیشن the only purpose or the aim یا جو مقصد ہے ایڈوکیشن کا to gain values values سیکھنا کیریکٹر بلڈ کرنا سکل سیکھنا یہ اس کے زمرے میں آتے ہیں اور to gain information اور ساتھ ساتھ اپنے belief کو کے باہرے میں جاننا اور ساتھ اگر اس کے ساتھ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا کیریکلم کیریکلم میں اس ملک کے ideology کو پوکس کیا جاتا ہے ہمارے جتنے بھی مطلب difference ہو سکتے ہیں لیکن کیریکلم میں ہمارے پاکستان کی کیریکلم میں اس چیز کا خاص خیال رکھا گیا کہ بچے نظر پاکستان کو جو بنیاد رکھی گئی ہے سو ان کے بارے میں جان کا پرپس ہی ہوتا ہے اور پھر آگے ہمیں ایتا چلوں یہاں پر وہ نیلسن منڈیڑا کہتا ہے کہ the most powerful weapon by which you can change the world is education اور قائد اظم بھی کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے ایک educated ماں دے تو میں آپ کو ایک educated well educated وہ education بالفاظر دیگر literacy جن قوموں نے اپنی اجوکیشن اصل کی ہے اور پھر یہ اس میں اور بھی چوٹے چوٹے پوائنٹس آتے ہیں کہ اپنے مدر ٹنگ سے دنیا میں پھر ان ممال قوموں نے ترقی اصل کی ہے جن کو اجوکیشن اپنی مدر ٹنگ میں دی جاتی ہے اگر جا پانیوں نے ترقی کی ہے جرمن نے کی ہمارے بچے جب مونٹی میں جب ہمارے پاس آتے تو ہم ان کو اردو میں سکھاتے ہیں پھر جب یہ چٹی میں جاتے تو پھر ان پہ انگلیش میں کہتا ہوں مسلط ہو جاتے ہیں اب ہم ہسٹری پہ نہیں جاتے اب ہم فیوچر پہ جاتے ہیں ہسٹری کو تھوڑی دیر کیلئے ڈیلیٹ کر دیں بھول جائیں سمجھ لیں کہ آپ ہسٹری کا کچھ نہیں معلوم آج کہ آپ سٹیزن ہیں پچھلے ایک سال سے آپ نے چار سو پانچ سو چھ سو لوگوں سے بات کری ان لوگوں کا تعلق ساری دنیا سے تھا جب آپ نے ان سے بات کری تو آپ کی اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں آیاں ہوئی ہوں گی سمجھ میں آئی ہوں گی کہ دنیا ہے تو رہتے تو آپ چمن میں ہیں لیکن چمن سے بیٹھ کے جو آپ نے پورے پاکستان میں ایک آدمی ہے جس نے ایک کام کیا ہے اس کا نام ہے رحمت اللہ رحمت اور کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہے جس نے پاکستان کے اندر سے بیٹھ کر چار سو پانچ سو لوگوں کے ساتھ لائف پر بات کری ہو اور آپ نے اپنی جو فیزیکل لیمٹیشن تھی جو کہ چمن سے باہر نہیں جا سکتے تھے آپ کا سکول تھا ذمہ داریاں تھیں جس وجہ سے ان سب کے باوجود آپ نے یہ رسیاں توڑی اور اب آپ نے ساری دنیا کی لوگوں سے بات کری اب آج اگر میں آپ سے دو سال پہلے یہ بات بولتا جب آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی کہ آئے ایک وقت آئے گا اور آپ کے فور میں فور جی چل رہا ہوگا اور چمن میں فور جی چل رہا ہوگا اور آپ موبائل سے بیٹھ کے میرے ساتھ بات کر رہے ہوں گے تو آپ کہتے یار یہ پانگل کو چھوڑا یار یہ کیا مسئبت ہی باتیں گا رہی ایسا تو نہیں ہوگا چمن میں تو نہیں ہوگا شاید چلو کراچی میں ہو جائے گا لہور میں ہو جائے گا اس کو کیا معلوم چمن میں کیا مسائل ہے چمن میں تو ایسا نہیں ہو سکتا تو اسی طرح سے تین مہینے پہلے چار مہینے پہلے آپ کو تصور میں بھی نہیں تھا جب فور جی بند تھا آپ یہی سوچ رہے ہوں گے اب پہ یار کب پتہ نہیں کھولے گا جب میں آپ سے بات کرتا تھا آپ کو یہی رونا تھا کہ دیکھو وائ فائی ہے ہمارے پاس تو فور جی نہیں ہے تو جب چیز ہو جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں اب تو یہ ہو گئی تو چیزیں لیٹ ہو جاتی ہیں اب اگر آپ بچے تیار کر رہے ہیں اگر آپ چار سال پانچ سال دس سال کی تعلیم دینا چاہتے ہیں اگر ہم دس سال کی تعلیم کی بات کریں تو دس سال کے بعد دو ہزار اٹھائیس ہوگا کیا دو ہزار اٹھائیس کے لیے آپ اپنے بچوں کو ایکوپ کر رہے ہیں کیا آپ اپنے بچے کو دو ہزار بائیس کے لیے بھی ایکوپ کر رہے ہیں یہ ایک سمپل سوال ہے میرا جی سر بلکل یہاں پہ دو متصادم نظریات ہیں ایک آپ کا تھوڑی دیر کے لیے ہم رحمت سے بات کریں گے رحمت سکول ٹیچر سے بات نہیں کریں گے میں چاہوں گا کہ آپ یہ چھوڑ دیں کہ آپ کی لیمیٹیشن کیا ہے سمجھ لیں آپ کے پاس دس بلیون ڈالر ہیں آپ کے پاس آپ پرائیم ملسٹر ہیں پاکستان کے آپ اپنی لیمٹس کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر کے بات کر کے سوچیں کہ بھی اس علم کو سامنے لائیں جو آپ نے سیکھا ہے کہ یہ ہو گیا ہے لیکن اس علم کو نہ سامنے لائیں اس کے خوف جو ہے آپ کے بھی یہ ہماری یا نہیں ہو سکتا اس کو تھوڑی دیر کے لیے نہ لیں اور پھر بتائیں مجھے سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا جی بالکل ایک ہوتا ہے ہماری یا جو میار سٹ کیا گیا ہمارے سماج میں وہ ہے دیگریز روٹ میموریزیشن ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ویجن ہے کہ ہم 2020 کا میں لے لوں گا 2025 کا یا 2030 کا وہ ویجن ہے اور سینے دور رس نگائے ہیں تو ان حالات میں جبکہ ایک طرف حکومت کی طرف سے جو میارات سٹ کیا گئے ہیں سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں حکومت کو آپ سمجھیں حکومت ہے ہی نہیں آپ کی اوپر آپ سمجھیں آپ چمن میں نہیں رہتے ہیں آپ سب کچھ بھول جائیں آپ اپنے بیٹے کو لے لیں آپ کو کسی حکومت کا پاکستان میں اچھی بات یہ نا کہ کوئی پسٹول لاغے نہیں رکھتا سر پر کہ جی پڑو جرمنی میں تو آپ نہیں کر سکتے یہ لوگ جرمنی سے مائگریٹ کر کے امریکہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہوم سکولنگ آلاود ہی نہیں ہے آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتے بائی لاغ تو اجازت نہیں ہے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کر سکیں صرف اور صرف گورنمنٹ تربیت کر سکتی اب آپ کے ملک میں تو یہ ایسی کوئی لاغ نہیں ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ اپنے بچوں کو جو دو سو سترہ بچے آپ کے پاس ہیں کیا آپ تانستہ طور پر یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بچے آج کے دور کے لیے اور آج سے پانچ سار بار بار لانے دور کے لیے تیار ہیں ایس پور ایس میری ذات کنسرنڈ ہے میری نظر بھی جس طرح 2030 پہ ہے کہ اسی لئے تو میں میں نے بلکل یوٹرن لیا ہے اپنی زندگی میں اسی لئے تو میں روز ہی اپنے بچوں کو مختلف انٹرسنگ پیپل سے ملاتا ہوں کنکٹ کرواتا ہوں تھا کہ بچے آنے والے دور کے جو چلنجز ہیں آ رہے ان چلنجز کا دلیری سے سامنا کر سکے اس سلسلے میں کڑی کے طور پر میں اگر آپ کو بتاؤ پچھلے دو ہافتوں سے ہم مسلسل پیپرلیس ایڈوکیشن پہ بھی کام کرے ریگلرلی سر پرویز آختر ڈیلی آدھے گینٹی کی کلاس ہوتی ہے ہر روز تو اس سے پائدہ یہ ہوا ہے کہ بچوں نے ٹول سیکھنا شروع کیا ہے مثلا کہ آج ہم ان کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ ہم گوگل سے جو جو سوالات کر سکتے ہیں کون کون سوالات جو بھی سوال ہو وائس میں بھی کر سکتے ہیں ٹیکسٹ میں بھی کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ نے کچھ مہینے فیلہ ہمیں ڈونیٹ کیا تھا الگزا تو الگزا گوگل میں بھی آ گئی ہے جو بھی سوال ہو ہم پوچھتے ہیں گوگل سے تو وہ وائس میں بھی دے سکتا ہے اور ٹیکسٹ میں بھی تو یہ اس چیز کی اس سے بڑھ کر اور کیا ثبت کہ میں بچوں کو آئندہ آنے والے وقتوں کے لئے چلنجز کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر رہا ہوں دوسرے ٹیچرز کو پھر میں نے اس کی خدمات لئی ہے وہ بچوں کو کمپیوٹر سکھا رہا ہے ایک اور ٹیچر ہے وہ اسلامی پرامارون دول سے میں بھی ایک سارا دن مانگتا رہتا ہوں اپنے بچوں کے لئے کہ خدارہ ہمارے بچوں کو سکھاؤ پر ترٹی منٹ سے لیکن آپ کی اس پاس سے میں ہنڈر پرسنٹ متفق ہوں جب بھی میں کتابوں میں دیکھتا ہوں ہمارے بچوں کو کاربن ڈایکسائیڈ پر اگزامپل اور یہ پلانٹس پروٹو فائلم زائلم پلان 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 میں ان چیزوں کو میری جو اندر کا باغی ہے وہ ان کو ان کو رجیٹ کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہم اپنے بچوں پر ان چیزوں پر جو توانائی سرت کرتے ہیں اگر آج کے موڈرن ٹولز پر ہم سرت کر لے تو وہ ہمارے بچوں کے لئے فائدہ مند رہے گا لیکن وہ جو پارسی میں ایک مکولہ ہے میں اپنے بات کو اس پر مکمل کرتا ہوں کہ ہر چی کھونت دانان نادان کھونت نادان ہر چی کھونت دانا کھونت نادان لیکن پس از خرابی بسیار یعنی ہر وہ کام جو دانا او شعر آدمی کرتا ہے نادان بھی وہی کرتا ہے لیکن از خرابی بسیار کے بعد دس سال بعد ہو کرتا ہے سہی رحمت جو چیلنج میں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جس دہسے دور میں ہم آج رہتے ہیں ویسا دور نہ نیزل مڈیلا نے دیکھا تھا نہ ان کے تصور میں ہوگا نہ قائد عظم کے تصور میں ہوگا نہ علامہ اقبال کے تصور میں ہوگا نہ انسٹائن کے تصور میں ہوگا دنیا کے ذہین ترین لوگوں کے بھی تصور میں نہیں ہوگا کہ کمیونیکیشن اتنی آسان اور اتنی زیادہ ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے آئیڈیاز جو ہیں وہ دور تک جلدی جلدی ٹرائول کریں گے اور آئیڈیاز جو ہیں وہ ڈسرپٹ کرتے ہیں چیز کو تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہمیں صرف اور صرف ایک چیز کو بچانا چاہیے اپنے اندر وہ ہے کیوریوسٹی اور کیوریوسٹی جو بلی کے اندر ہوتی ہے جو چھوٹے بچے کے اندر ہوتی ہے اس کو ہم سب سے زیادہ مار دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہے یہ کیسے ہے یہ کیوں ہے یہ کیسے یہ کیوں ہے یہ کیسے اور جب تک اس کو اس کا جواب نہیں ملتا تو وہ اس کی جان نہیں چھوڑے اور اس کی پیچھے پڑا رہے ہیں اور جب اس کے پیچھے پڑا رہے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو جواب نہ ملے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے اندر ہمیں صرف اور صرف آج کے دور میں صرف یہ سکھانے کی ضرورت ہے میں صبح سکول دیکھ رہا تھا وہ سمی کا تو سمی اپنے ایک بچے کو بلایا اس نے 1,2,3,4 سنایا اس نے A,B,C,D سنایا میں تو سمجھتا ہوں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کبھی مجھے پشتوں کی تو A,B,C,D میں نے آج تک سنی نہیں کیوں نہیں سناتے ہیں ایک, دو, تین, چار کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیزیں جو نیچرل آ جاتی ہیں یعنی جب آپ ایکسپیرینس دیتے ہیں بچے کو کہ یہ لو چار ٹیمارٹر ہیں اس میں چار ایٹ کرو گے تو کتنے ٹیمارٹر بنیں گے تو وہ اس کو آئی جائے گا so we don't need to memorize it maybe, maybe I'm wrong but the challenge is کہ یہ جو معاشرہ آنے والا ہے جو معاشرہ current ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا کہ وہ کیا ہے مجھے یہ لگتا ہے اور اس کے اندر جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے اور کیا آنے والا ہے تو ہم اس کے لئے تیار کیا کریں کسی کو تو میرا تو ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یوٹیوب کرنا سکھا دیں یوٹیوب چلانا سکھا دیں یوٹیوب پر سرچ کرنا سکھا دیں اور ان کو کیوریس رکھیں stay hungry, stay curious جو سٹیف جابز کی ایک ویڈیو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت بھوکا رکھو علم کے لئے اور جب آپ اس کو کچرہ علم دے دیتے ہیں تو پھر آدمی مزید سیکھنے کی خواہش نہیں رکھتا میں نے آپ کو تھوڑے دیرے پہلے ایک ویب سائٹ بتائی جہاں پر کارٹون کے ذریعہ انہوں نے سکھا ہے میں اتنا انسپائر ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس طریقے سے ایک ایک ویڈیو کو بنانے میں وہ ایک سے آٹھ مہینے لگاتی اور جیسے جیسے ٹائم گزرے گا وہ ویڈیو ایک دن میں بھی بننا شروع جائے گی لیکن اس کارٹون کو دیکھ کے آپ کو پانچ سے سات منٹ میں چیز کا لبے لباب سمجھ میں آ جاتا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ایڈوکیشنسٹ ہیں یا جو ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں ان کو تو ایسی ٹیکنالوجی سیکھنے چاہیے ایسے انسٹیٹوٹ بنانے چاہیے ایسے لوگ رکھنے چاہیے کہ وہ ایسے کارٹونز بنائیں جس کے ذریعے بچہ اپنی بات کو فٹا فٹ سمجھ لے ہمیں بات کو سمجھانا ہے ہمیں بات کو رٹانا نہیں اگر ہم رٹ لیتے ہیں تو میں بھی بھول چکا ہوں زیادہ رٹی باتیں آپ بھی بھول چکے ہوں گے تو ایزا معاشرہ اگر ہمیں معاشرہ آپ کی خواہش یہی ہے کہ آپ کی دو ست سترہ لچے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلیں تو اگر ہم انہی کو یہ تربیت نہیں دے سکیں اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر ہنڈنسز کی آئے کیونکہ میں نے کبھی سکول نہیں چلایا اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں آپ اپنے لیمیٹیشن میں ریسورسز میں رہتے ہوئے جو کر رہے ہیں وہ ہم سب بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ اب ہم کیا چھوٹا سا ایک شفٹ لیں اپنی زندگی میں جس سے ہمارے اور ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑی سی بہتری آ جائے ایک دم سے تو بہتری آتی نہیں ہے تھوڑی تھوڑی سی ہی کر کے آ سکتی ہے تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ہمیں کس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے دو تین چیزیں سماج سے ریلیٹڈ میں اگر آپ کو واقعہ سنا ہو کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں جمعوت کا شکرہ سٹیٹسکو کی حالت میں ایک بچے نے ایک لڑکے نے خواہش کی کہ میں اپنے پسند کی شادی کروں گا باقاعدہ اس کے آبو اور اس کے چار بھائیوں نے اس کو رسی سے باندھا ایک ایسے سماج میں ہم رہنے والے رہتے ہیں لیکن پھر آپ کی بات اس کی پیس بوک آئیڈی کیا ہے لیکن پیس بوک آئیڈی تو اس کا ہے ہی نہیں صرف اس بنیاد بر کہ اس نے کہا کہ مجھے اپنے پسند کی شادی کرنی چاہیے میں کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ایجوکیشن میں جو چیز سکھایا جاتا ہے بلائنٹ پالووینگ کہ بس تقلید کرو پالو دے انسٹرکشنز انسٹرکشنز کو پالو کرو بڑوں کے ساتھ اچھا یہ سوری میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں آپ کے اندر بہت زیادہ سبر پیدا ہو گیا ہے سن سن کے میرے اندر شاید ابھی نہیں ہوا ہے وہ یہ سوال تھا کہ اگر یہ باغی بچہ ایک کی جگہ پچاس قیدہ ہو جاتے تو پھر کیا ہوگا سب ماریں گے مشل کا مثال ہمارے سامنے ہے پچاس کو مار دیں میرا ذاتی خیال ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ جب میں اپنے مورانا صاحب سے جب یہ سوال کرتا ہوں یہ آپ کے جو اکثر میں اس کو یہ وائرس سمجھتا آپ کے وائرس مجھے بھی آگئی ہے میں اکثر اس طرح کہ آپ تو ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہیں لیکن ہم ایک بونٹ معاشرے میں رہتے ہیں پھر میں سوال کرتا ہوں کہ بھئی اگر یہ لوگ حرم شریف جا سکتے ہیں مدینہ منورہ جا سکتے ہیں تو یہ تو مسلمان ہے اگر نہیں مسلمان تو یہ کیسے جا سکتے ہیں تو پھر میرے اوپر بھی یہ اعظام لگ جاتا ہے کہ نہیں آپ کے نظریات بھی خراب ہوئے ہیں آپ اپنے ایمان کی تجدید کریں تو سوال سوال لگانے پہ تو ہمارے سماج میں پابندی ہے کیسا کیوں ہے اگر کوئی ہمارے سماج میں یہ سوال کرے کہ ہم ایٹ ایٹ پرسنٹ اپ آر بجٹ گوز آن ڈیپنس انسٹیڈ اگر کوئی یہ کہے تو اس کو پہلے غداری کا سرپٹکٹ مطلب اس کو دیا جاتا ہے پھر اس کو نامعلوم خلائی مخلوق جسے کہتے ہیں لوگوں کی طرف سے ان کو تریٹس ملتے ہیں اگرے دن اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے سوال لگانے پہ جانے پہ بابندی ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے معاشرے میں کیا خرابی ہے میں اس طرف جانا چاہتا ہوں کہ ہم اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اپنے طور پہ آج ہمیں کسی کی آزادی ہے جو ہم کر سکتے ہیں جس سے وہ مجورٹی جو ہے وہ کیوریس بن جائے پہلے تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیوریوسٹی کو زندہ رکھنا ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اگر آپ اپنے علاقے کے جو بڑے ہیں آپ کے سکول کے جو بچے ہیں ان کے والدین ہیں ان کو بلا کے کہیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو جانے آپ اگر ریڑا لگاتے ہیں آپ اگر پتنگ بیشتے ہیں آپ گوشت بیشتے ہیں آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں افغانستان سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آمدنی کے اندر اضافہ ہو اور اس کے لیے ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کے آپ کو آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کو کچھ مزید ٹولز دینا چاہتے ہیں جس سے آپ کی آمدنی بڑھ جائے اور اس میں چیزیں ہیں یوٹیوب ہے گوگل ہے میں آپ کو چلانا سکھائیں گے تو آپ کے خیال میں کچھ لوگ آئیں گے سیکھیں گے یہ بات دو چیزیں ہیں ہمارے سکولوں اور کالجز میں موبائل رکھنے پہ سخت بابندی ہے یہ آقاق میں آپ کی بات ہو رہی ہے میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ والدین کو بلائیں گے اگر کہ بھی آپ میرا مثال کے طور پر آپ کے سکول میں دو سو سترہ بچے پڑھتے ہیں تو ان کے دو سو سترہ والدین ہوں گے سو تو مرد ہوں گے اس میں سے بیس لوگ آ جائیں گے اور بیس لوگ میں سے شاید پانچ لوگ سیکھ جائیں گے کہ بھئی یوٹیوب کیسے چلانا ہے یا سوال اپنا کس طرح سے لکھنا ہے یا اپنے آمدنی کو کیسے بڑھانا ہے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں یہ تو نہیں مولی صاحب بھی نہیں روک رہے معاشرہ بھی نہیں روک رہا اس کو تو کرنے میں کوئی قباہت مشکل کیا ہے یہ میں سمجھنا چاہوں کوئی مشکل نہیں ہے یہ بالکل قابل عمل ہے اور ہم کر سکتے ہیں یہ تو آج آپ شروع کریں گے پانچ کو خراب کریں گے پھر پانچ پانچ کو خراب کریں گے پھر پانچ پانچ کو خراب کریں گے تو یہ ایکسپنینشل گروت ہو جائے گی خرابی ہوگی وائرس لگے بھی لوگوں کی ہاں تو وائرس لگنا شروع ہو گیا ہے میرے خیال میں تو پاکستان میں سب سے زیادہ میرا وائرس چمن میں لگا اور کہیں نہیں لگا اور یہ آپ اور آپ کے دوست سمی کی مہربانی ہے کہ ہر کہیں سے میسیج آئے نہ آئے کہیں سے کوئی کام ہلتے نہیں ہیں اپنی جگہ سے لیکن میسیج ضرور کرتے ہیں ڈھیٹ بہت ہیں آپ کی علاقے لوگ لیکن لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں چمن میں آؤں تو مجھے جوتے تو شاید اکات پڑے لیکن محبت بہت زیادہ ملے گی چمن میں لگتا ہے بہت زیادہ آپ نے فیمس کر دیا بہت فیار ملے گا حد سے بڑکت اور انشاءاللہ آپ نے جتنے بھی ٹورس کی ہے یہ آپ کی زندگی کے بلکل ایک میموریل ٹورس ثابت ہوگا اور کل میں نے ایک اور اچھے دوست کی انٹریو کی غلجی صاحب ہے ہماری دوست ہے ایرپان غلجی بہت ہی ینگ ملنسار بہت ہی فیار کرنے والے ہیں ابھی اس کی کراچی میں اس نے چھالیس ایک کڑ پہ ایک آپسنگ سکیم شروع کی ہوئی ہے سوراب گھوٹ کے طرف پر تو میں نے آپ کا ریفرنس بھی دیا اس کو کہ بھئی آپ سیبریاس سٹی کو وزٹ کر رہے آپ سر سے ملے تاکہ آپ اور اچھے ایڈیاز سیکھیں تو اس طرح میں اچھے اچھے لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ ٹیم بن رہی ہے کہ یہ پاہ مطلب بلاس اومس کل رہے ہیں آہستہ آہستہ ان کی شگوفی کل رہے ہیں ایک دن یہ مکمل شائن ہو جائیں گے میری یہی خواہش ہے آپ کو کہ آپ یہ نہ سمجھیں ایک میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں اچھے دوست پتہ نہیں کتنے اچھے دوست ہیں لیکن بہت میں ان سے انسپائرڈ ہوں بہت میری طرح سونچتے ہیں وہ آہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل میری جیسے ہیں ان کا نام نوین جین ہے اور وہ کل پرسوں سے میں ان کی بہت زیادہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اور انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہے جو کہ چاند پر لوگوں کو لے کر جائے گی اور جب وہ امریکہ آئے تھے تو ان کے پاس تیس ڈالر تھے تیس ڈالر سے انہوں نے بزنس شروع کیا تھا اور اب بلینئر ہیں اس کے بعد اب انہوں نے ایک اور کمپنی بنائی ہے جو کہ آہ مائکرو بائیوم کی ہے وہ اس کو آپ سن لی جائے گا لیکن آہ ان کا جو انٹرویو ایک اور کل دے رہے تو کہتے ہیں دیکھو میں بھی کئی آہ نہ سائنٹسٹ ہوں نہ میرا سائنس کا تعلق ہے جب میں نے کمپیوٹر کی کمپنی بنائی تو مجھے کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا جب میں نے چاند پر جانے کی کمپنی بنائی تو مجھے چاند پر جانے کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا اب انہوں نے مائکرو بائیوم کی کمپنی بنائی تو مائکرو بائیوم کی بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا لیکن جب وہ کسی چیز کا تحیہ کر لیتے ہیں تو دو گھنٹے روز کتابیں دو سے آٹھ گھنٹے روز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس سبجیک کے اوپر تو یہ جو ہنگر ہے اور یہ جو بھوک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو جیسے مجھے مائگرین کا پرابلم ہے ابھی تک میں نے آٹھ گھنٹے مائگرین کو سٹیڈی نہیں کیا لیکن جس دن میں آٹھ گھنٹے سٹیڈی کر لوں گا مائگرین کو کہ یہ مسیبت کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کہاں سے آتی ہے تو میں یہ یقین ہے کہ میں بہترین ڈاکٹرز کا 50% علم اپنے اندر ابزورپ کر لوں گا صرف آٹھ سے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کیونکہ یہ سارا علم جو یوٹیوب پر علم آتا ہے وہ کچھرا نہیں ہوتا ہے وہ نارملی اچھا علم پڑھا ہوتا ہے ریفائنڈ ہوتا ہے اور ہم اس کو مزید ریفائنڈ جب کرتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی کالٹی کا علم مجھ جاتے ہیں تو اگر ہمارے معاشرے میں جو بھی مسئلہ ہے ہم اس کے اوپر آٹھ سے چوبیس گھنٹے یوٹیوب کر لیں سیکھ لیں اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے اندر خود با خود پرابلم سینجھ ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کو معاشرے کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہیں اگر آپ ان کو بھی یوٹیوب پہ جا کے اس کو سوشل بہیوئر لکھیں یا آپ لکھیں سوشیالوجی لکھیں کہ سوشل چینج کیسے لائے جاتا ہے تو آپ کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے ٹپس ملیں گے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے اندر اور زیادہ سختی پیدا کرنے کی اور اپنے اندر اور کانفیڈنس لانے کی ضرورت خود با خود آ جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے ہمیں کانفیڈنس جب ہی نہیں ہوتا جب ہم ڈر رہے ہوں جیسے آپ میری بات کو یا آپ دوسروں کی بات کو اپنے معاشرے میں اس لیے ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ بچہ خراب نہ ہو جائے اور پھر میں اپنے خدا کو میں کیا جواب دوں گا لیکن اگر آپ کو یقین ہو بلکل یقین ہو کہ سو فیصد ایسے ہی ہوگا تو پھر آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا آپ اپنی جان بھی دے لیں گے جیسے ہم جنگ میں دیتے ہیں یا اپنے دین کے لیے دیتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے سو فیصد یقین ہوتا ہے تو ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو اپنے یقین کو بڑھائیں تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی آگے بڑھنے بیٹ میرا یہ خیال ہے کہ آپ لور ہنگنگ فیوٹس کو پکڑیں وہ یہی ہے کہ آپ کے تمام جو ٹیچرز ہیں ان کو آپ فیس بک پہ لے آئیں آپ مجھے یہی معلوم چلیں انہی سے بات کرتے ہیں آپ کے پاس پانچ ٹیچر ہیں ان کو فیس بک پہ آنے میں کیا پروبیم ہیں تو ان سے آپ نے بھی بات کی کچھ کے پاس موبائل نہیں ہے کچھ کہتے کہ آپ کے آپ کے سکول میں تو چلا سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے آپ کے سکول میں نہیں چلاتے یا آپ ان کو آئی ڈی پہ فورس نہیں کرتے یا ان کی ٹریننگ نہیں کرتے میں نے تو ان کے لئے دو تین موبائلی بھی رکھی ہے تو ابھی آئی ساہ ساہ ان کو یہ وائرس لگ رہی ہے انشاءاللہ چینج یہ انشاءاللہ انشاءاللہ سب کی آئی ڈی آئی ڈیز بنائیں گے اور سب کولائیں گے آ رہے ہیں سٹورنٹس بھی آ رہے ہیں اب یہ لوگ اس طرف ایک ٹرینڈ ہم نے سٹ کیا ہے انشاءاللہ بہت سارے بچے اور سٹورنٹ اور ٹیچرز آ جائیں گے اس طرف چلے میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ جو بہت سال ہوگا انتظار کرتے ہوئے میں تو آپ سے جب بھی لمبی بات کرتا ہوں سوال یہ ہوتا ہے گھوم کے کہ ٹیچرز سے میں آج تک کیوں نہیں ملا آپ کے مجھے یہی تجسس ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیچرز ہیں آپ کے وہ میرے سے ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتے آپ نے پابندی شاید کافی لمبی ڈسکشن اور یہ کہ آپ نے تو ایڈیوکیشن سے متعلق ہمارے نظریات سن لیا آپ نے بھی سنائے کہ جب ضرورت ہو جس چیز کی ضرورت ہو تو اسنا ڈسپلین ہو انسان کے اندر کہ اس کو سیکھ لے جا کے یہ ہے ایڈیوکیشن دوبارہ ربیٹ کروں جی جی تھوڑی سی سمپل سی ورڈز میں تاکہ ہم اس سے جب مجھ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو زندگی کا اور میرے اندر تو میں اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کر سکوں اس علم حاصل کرنے کا میرے اندر ڈسپلین ہو ڈسپلین سے مرادی ہے کہ میں فوکس کر سکوں دماغ کو کنٹرول کر سکوں اور بول سکوں کہ نہیں اگلے پانچ دن تک آپ نے صرف یہی کام کرنا ہے جیسے کہ اگزامنیشن کے لیے کرنا ہوتا ہے اور میں جاؤں اور اس کو سیکھوں اور اپنے آپ کو پرانی چیز کو بھلا دوں اور نئی چیز کو اوپر یقین کرنے کی کوشش کروں یہ میرے نزدیک ایجوکیشن ہے فیوچر کی اور آج کی that's all you need to learn اس کے اندر آپ کو کچھ اور سکھانے کی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت بچتی ہے اگر آپ کے اندر یہ ڈسپلین نہیں ہے کہ آپ جیسے میرے اندر نہیں ہے بہت کم ہے لیکن انتہائی غیر ڈسپلینڈ انسان میں اپنی مرضی چلااتا ہوں ہر جگہ پہ تو ڈسپلین تو نہیں ہوا ٹیم ورک تو نہیں ہوا تو تو اگر ڈسپلین نہیں ہوں گا تو پھر میں ادھر ادھر پھرتا رہوں گا ڈسپلین ہوں گا تو میں پکڑ کے چار ویجے اٹھ جاؤں گا سارے لوگ بھی اٹھ جائیں گے اور جوگن کریں گے اور منیج کریں گے اپنے ہوں کو تو وہ ڈسپلین سیکھنے کے لیے بھی ایک ڈسپلین چاہیے اور وہ ڈسپلین اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو سیکھ نہیں سکیں گے اور that is what education to me is اور وہ ہم experiential learning سے بھی بہت سارے لوگ سیکھتے ہیں کچھ پڑ کے سیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہمیں چیزیں معلوم ہیں pedagogies ہیں پرانی pedagogies ہیں پڑھانے کی طریقے ہیں knowledge ہے science ہے وہ سب obsolete ہو چکی ہے لیکن ہم اس پہ اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے اچھا عمل کرنے کا کوئی proof نہیں ہے یہ یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے یعنی کوئی ریحان نے آپ کو سکول کا کورس بنا کے نہیں دیا کہ آپ سکول کو نہ استعمال کریں آپ یہ کورس استعمال کریں تو آپ کے بچے زیادہ اچھے ہو جائیں گے باتیں تو کی ہیں بہت لیکن کورس بنا کے نہیں دیا سسٹم بنا کے نہیں دیا change جب آتی ہے جب کوئی سسٹم create کرتا ہے تو دو تین دن پہلے ایک اور ہمارے دوستیں ان سے بات ہو رہی تھی ان کے دیر سو سکول ہیں تو وہ یہی کہہ رہے جو آپ کی باتی نا کہ گورنمنٹ فورس کرتی ہے کہ یہ پڑھاؤ یہ پڑھاؤ یہ پڑھاؤ تو میں نے ان کو سمپل مشورہ دیا کہ آپ ایک اپنا بورڈ ریجسٹر کرا لیں آپ اپنا بورڈ بنا لیں اور اس کے اندر آپ اس ساری چیزیں بھار نکال کے پھک دیں جو گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو کہتی ہے کہ یہ پڑھاؤ پڑھاؤ آپ کو بورڈ اپروف کرا لیں اگر گورنمنٹ آف پاکستان بورڈ اپروف کر کے نہیں دیتی آپ گورنمنٹ آف امریکہ سے اپروف کرا لیں آپ گورنمنٹ آف یوکے سے اپروف کرا لیں آپ گورنمنٹ آف روانڈا سے اپروف کرا لیں ایک سو پچانوے کنٹریز ہیں کئیسی بھی اپروف کرا لیں ضروری ہے کہ پاکستان والی تعلیم پڑھائی جائے جب ہم ہائیپر کنیکٹڈ دنیا میں رہتے ہیں آپ کی مدھر ٹنگ اردو نہیں ہے میری مدھر ٹنگ پشتو نہیں ہیں ہم آپس میں ایک کومن گراؤنڈ تلاش کیا ہم نے ایک زبان اردو اس میں ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ ابھی البانیا میں رہتے ہوتے تو آپ کی کومن مدھر ٹنگ پشتو بھی نہیں ہوتی اردو بھی نہیں ہوتی انگلیش بھی نہیں ہوتی لیکن ہم انگریزی میں بات کرنی پڑتی کیونکہ بیچ کا کومن گراؤنڈ یہ ہے وہ اچھی نہیں ہوتی لیکن common ground ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ ہم common کیا چیز ہے ہمارے اندر اس کو ہم تلاش کریں گے اور اس کی پرکام کریں گے تو آج کے دور میں دنیا کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہو گئی ہے ہائپر کنیکٹڈ ہو گئی ہے ابھی تو ہم ویڈیو پر بات کر رہے ہیں تھوڑے دن میں ہم ورچول ریالیٹی کی چشمے لگا کے بات کریں گے تو آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ میں دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوں آپ کا دماغ جو ہے اس کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ میں دوسرے کمرے میں ہوں جھوٹ بولیں گے ہم اپنے دماغ کے ساتھ اور دماغ یقین کر لے گا پھر آپ اور ڈسٹنسز مٹ جائیں گے اور جب اور ڈسٹنسز مٹ جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے یہ پتھان اور یہ کراچی اور یہ امریکہ اور یہ انڈیا یہ سب کیا ہے کیونکہ آپ بٹن دوائیں گے اور آپ اس جگہ پہ ہوں گے اور آپ کا دماغ یقین کریں گے میں آپ کو اپنا پہلا ایکسپیرینس بتاتا ہوں ایک پلانک ایک لکڑی کا تختہ تھا مجھے ایک چشمے لگائے گئے اور مجھ سے بولا گیا کہ آپ اس لکڑی کے تختے پر آپ نے چڑ لائیں کمرے میں ہوں میں کمرے کے اوپر لکڑی کا تختہ رکھا ہوتا ہے اور جب میں نے کیمرہ چشمہ لگایا تو میں نے دیکھا کہ میں ایک بیلڈنگ میں کھڑا ہوں اور میں نیچے دیکھ رہا ہوں تو نیچے سامنے ایک لکڑی کا میرا تختہ ہے اور جو لکڑی کا تختہ ہے اس کے نیچے کھڑا ہے بہت سو منزل اوپر ہوں میں تو اگر میں گرا تو میں نیچے کھڑے میں گر جاؤں حالانکہ میرے شعور کو پتا ہے میرے دماغ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی کھڑا نہیں ہے لیکن جیسے میں نے چشمہ پہنا تو اب میرے آنکھوں کو آنکھیں بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے تو میں اس تختے پہ چل نہیں سکا صحیح اس کا یعنی کہ وہ میرے لا شعور سے ڈائریکٹ بات کر رہا تھا وہ میری ڈیفنس میکنیزم سے بات کر رہا تھا کہ اس تختے پہ چڑھو گے تو تم گر جاؤ گے مر جاؤ گے تو تم نہیں چلو تو مجھے اس نے چلنے نہیں دیا تو اس قسم کی ٹیکنالوجی اویلیبل ہوگی پھر آپ کیا کریں گے تو بہرحال آپ باقی تمام سکولوں سے بہت آگے ہیں آپ نے آپ پولینڈ سے بیٹھ کے لوگوں کو انگریزی پڑھو آ رہے ہیں انگلیش پڑھو آ رہے ہیں میٹس پڑھو آ رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو گزارش کری کہ آپ جو میری اردو کی ویڈیوز ہیں اپنے بیٹے سے خود سے پشتوں میں کنورٹ کر دیں تو پھر میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ فرس لائنگویج امپورٹنٹ ہوتی ہے اسی میں سکھانا چاہیے لیکن لائنگویج کے اوپر لائنگویج فرس لائنگویج مادری زبان کیا ہوتی ہے یہ مادر سے سنی ہے لیکن آج کل کے جو بچے ہیں جو آئی پیڈ کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں میری بیٹی دھائی سال کی ہے ایک سال سے وہ اس کی اممہ اس کے ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑا دیتی ہے اور وہ انگریجی میں سیکھ لے گی سب کچھ کونٹنٹ کیونکہ انگریجی میں بنا ہوئے تو انگریجی میں سیکھ لے گی تو اس کی سیکنڈ لائنگویج اور فرس لائنگویج تقریباً فرس لائنگویج ایکچلی تو فرس لائنگویج ٹیکنالوجی ہے کیونکہ اس کو ہلانا آتا ہے بولنا نہیں آتا ہلانا آتا ہے یوٹیوب لگانا آتا ہے سیکنڈ لائنگویج بنے گی اس کی جو بھی اس کی ماں کی زبان ہوگی جو تھرڈ انگریجی بنے گی تو اگر آپ پشتوں میں کانٹنٹ ہے ہی نہیں تو پشتوں میں کوئی کیسے سیکھے گا اصل کانٹنٹ ہے نا کانٹنٹ کینگ ہے اگر اربی میں قرآن ہے تو ہمیں اربی سیکھنی پڑے گی ہمیں اربی میں جب تک ہم قرآن نہیں پڑیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا ہم کتنی بھی کوشش کرنے کیونکہ ٹرانسلیٹڈ تو ٹرانسلیٹڈ ہوتا ہے ایک اور چیز اکثر میں خود اس وقت ایک کنفیوزن کا شکار ہوں سسپنس وہ اس طرح کہ ایک وقت تک ہم سمجھ دیں کہ ہمارے تمام مسئل کا حل ایڈیوکیشن ہے جب سے آپ کے ساتھ دوستی بڑی ہے تو اب میں نے وہ نظریات میں کہتا ہمارے مسئل کا حل یہ ٹولز ہے یہ ٹکنالوجی ہے یہ موبائل ہے ان کو عام کرو لیڈیوالے کو بھی دے دو دکاندار کو بھی دے دو ٹیچرز کو بھی دے دو اس سے بہت اویرنس کریٹ ہوگی ایک اور چیز میں یہاں پر ہمارے ویورس کے نوٹس میں بھی لاتا چلوں جب ہم چھوٹے تھے بہت ہی چھوٹے تھے ہمیں پڑھا رہا ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ بھئی ہمارے سارے لوگ ہیں ہمیں کھا گئے بلوچ کھا گئے اچھا تو ہمارے ذہن اتنی نپرتے کریئٹ کی گئی بلوچوں کے خلاف تو جب آج تک میری یہ کنسپ تھی جب بلوچوں کو تو یہ ہے بلوچوں سے دوستی بڑی بلوچوں کی حالت ہم سے بتر تھی بلوچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے اصل دشمن تو سندھی ہے سندھیوں کی حالت دے کر کے تو بس رونا آتا ہے سندھیوں کو بتایا گیا کہ تمہارے اصل دشمن تو پنجاب ہے پنجاب میں سارا پاکستان کھا گیا اچھا اگے چل کر کہہ میں ہمیں بتایا جاتا ہے ہاں ہمارا جو دشمن تھا وہ تو ہندو ہے ہمارا رین سین سب کچھ ہالا گئے اچھا جب ہندو سے بات کی تو یہ آشکارہ ہوئی کہ ہندو تو بہت ہی ملنسار ہے بہت ہی کار کرنے والے ہیں پاکستانیوں سے بڑھ کر اور پھر یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی بچے بچے کے ذین میں امریکہ دشمنی بر دیں گے جب امریکیوں سے امریکنوں سے بات کی وہ تو اور ہی پہنبل تھے بہت ہی کوپریٹیو کسیم کی انسان تھے تو ابھی میرے یہ نئے کنسپٹ یہ ہے کہ ٹکنالوجی کو عام کرو سوشل میڈیا کو عام کرو ٹولز کو پوزیٹیوی یوز کرنا سکے پیرز بھی ختم ہو جائیں گے آویرنس بھی کریئٹ ہوں گی کمیونکیشن گیپ بھی ختم ہو جائے گی جو والز خودساختہ دیوار بنائے گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی چیلے آپ سے بات کرتے ہوئے ایک مجھے اور آئیڈیا ہے کہ میں بہت سال سے کوشش کرنا تھا میرا ہی خیال تھا کہ مجھے ترمیمی بل پیش کیا جائے کہ گورنمنٹ آف پاکستان لوگوں کو بلا سوت کرزہ دے سمارٹ فون کے لیے اور لیپ ٹاپ کے لیے تو آج سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں پبلک لی کہ میں ایک پانچ لاکھ روپے کا فنڈ بناتا ہوں آج اور اس پانچ لاکھ روپے کے فنڈ سے میں بغیر سوت کے لوگوں کو کرزہ دوں گا کہ وہ اپنے لیے موبائل فون یا لیپ ٹاپ وغیر خریدنا چاہیں بیسک تو میں اس کے لیے کرزہ دے دوں گا اب اس کے لیے مجھے کوئی مینجر چاہیے جس طرح اخوت لوگوں کو بزنس کرنے کیلئے دیتا ہے اسی طرح سے ہم صرف موبائل اور لیپ ٹاپ کے لیے دیں گے چاہے وہ اخوت کے ساتھ ہو اور چاہے مجھے خود کرنا پڑے تو میں اخوت سے بھی بات کرتا ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا جاکہ ہم اس کو کر سکیں کیونکہ جو بھی آدمی لینا چاہے فون وہ خرید لے ہم سے ہم کریڈٹ دے دیں گے اس کو اور وہ جائے اور لے لے اور پھر سود اس کو سود نہیں چارج کریں گے واپس لے لے پیسے واپس کر دیں تو ہم اسی پول کو چلاتے رہیں گے چلیں خوش رہے ہیں احمد میرا یہ مشورہ ہے جاتے جاتے آپ کو کہ آپ میری اردو کی ویڈیوز کو پشتوں میں کنورٹ کر لیں میری اردو کی کتابوں کو پشتوں میں کنورٹ کر لیں اور اگر آپ کہیں گے جیسے وہ انٹرنیٹ کیا ہے والی کتاب ہے اس کو اگر آپ کنورٹ کرنا چاہیں پشتوں میں اور بزنس کیسے کرتے ہیں بغیر پیسوں کے اس کو کرنا چاہیں تو میں پہلی ایک ایک ہزار کتاب پشتوں کی میں پبلش بھی کروا دوں صرف ٹرانسلیٹ آپ کر لیں منظور کپڑی نے سندھی میں کیے تو میں نے ان کے ہزار کتابیں سپانسر کرنی ہے جو کہ وہ سندھی میں اویلیبل ہو جائیں گی یہ دونوں کتابیں انٹرنیٹ کیا ہے انہوں نے کنورٹ کیا تو اس سے بیسک آئیڈیاز لوگوں کو آ جائیں گے صحیح اور آپ لوگوں کو اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ گوگل اسسٹنٹ آپ کے فون میں ہے یہ سکھا دیں گوگل اسسٹنٹ اردو میں بھی بن جاتا ہے پتہ نہیں آپ کو پتا ہے نہیں پتا اس کو اردو میں کر لیں اور اس کو بعد یوٹیوب اردو میں لکھا با جاتی ہے یوٹیوب کے اوپر انگریزی کی ہر ویڈیو جو انگریزی میں آ رہی ہے وہ پشتوں اور اردو میں لکھی ہوئی آتی ہے آپ کو پتا نہیں آتا ہے نہیں آتا وہ آپ سیکھ رہے ہیں پتہ ہے یہ بات نہیں ہے نہیں آپ کمپیوٹر پہ جائیں اور یوٹیوب پہ جا کے ٹیڈ ٹاک کوئی بھی ٹیڈ ٹاک کھول لیں اس کے بعد وہاں پہ جو سیٹنگز کا بٹن ہے یوٹیوب پہ اس کے برابر میں ایک سی سی لکھا ہوگا کلوز کیپشنی اس کو اوپر کلک کریں اور پھر ٹرانسلیٹ پہ کلک کریں اس کے بعد لینگوچ چیوز کر لیں تو وہ ریل ٹائم میں انگریزی سے اس کو اس زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے دکھانا شروع کر دے گا تو جو کچھ وہ پشتو انگلیش میں بول رہا ہوگا نیچے پشتو لکھی بھی آ رہی ہوگی اوردو لکھی بھی آ رہی ہوگی آپ جو بھی لینگوچ چیوز کریں گے اس میں کنورٹ ہو جائے گا پنجابی لکھی بھی آ رہی ہوگی سندھی لکھی بھی آ رہی ہوگی اور وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ایکیورٹ نہیں ہوتی کیونکہ کمپیوٹر خود کرتا ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ گزارہ ہو جاتا ہے سمجھ میں آ جاتی بات کہ یہ کیا کیا رہا ہے صحیح تو میری گزارش ہے کہ آپ تمام آپ بھی اور تمام سکول چلانے والے لوگ پلیز یہ کلاسیں شروع کریں بڑھوں کے لیے کہ ان کو سمپل یوٹیوب چلانا سکھا دیں اور یوٹیوب کے ذریعے جب یوٹیوب چلانا آ جائے گا تو وہ خود سب چیز سیکھ سکتے ہیں ان کو ٹائپنگ نہ سکھائیں ان کو کمپیوٹر چلانا نہ سکھائیں ان کو صرف یوٹیوب سکھا دیں کیونکہ باقی چیزیں ان کے اندر کیوریوسٹی پیدا کریں گی کہ یہ میں خود سیکھوں گا تو میں آپ کو اپنے گھر کی اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے اببا کی اور میری لڑائی تھی کیونکہ حالانکہ کمپیوٹر انہوں نے مجھے دلایا تھا جب میں بارہ سال کا تھا ساڑھے بارہ ساڑھے تیرہ سال کا تھا تیرہ سال کا تھا تو مجھے کمپیوٹر دلایا گیا اس کے بعد سے میں نے کمپیوٹر کی جان نہیں چھوڑی تو میرے اببا کی اور کمپیوٹر کی ہو گئی لڑائی کہ یہ میرا بچہ چھین لیا اس نے مجھ سے تو وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بزنس کروں میں نے ان کے ساتھ بزنس نہیں کریا زیادہ دن جا کے ان کی بات نہیں مانتا تھا میں سوال کرتا تھا تو وہ ڈانٹ دے دیتا ہے مجھ کو تو خیر بہت سال تک وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھے پھر ایک دن سعودی عربی ایف لائے کر کے جا رہے تھے کہ اپنے ایک پارٹنر کے ساتھ تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کاؤنٹر پہ کہ بھئی آپ اپنا ایمیل بتائیں تو اپنے نے کہا کہ بھئی میرا ایمیل تو نہیں ہے تو ہم نے کہا ہے آپ اتنے بڑے لوگ ہیں آپ کا ایمیل نہیں ہے آپ کیسے آدمی ہیں یہاں پہ ان کو تانہ جو تھا وہ بہت برا لگ گیا تو انہوں نے اپنے جو پارٹنر تھے اسی وقت انہوں نے کہا کہ جہاز کے اندر مجھے ابھی ایمیل چلانا چکھا اور پھر وہ آئے واپس آنے کے حاصل ہی انہوں نے ایک نیا کمپیوٹر خریدا ایمیل چلانا سیکھی اب وہ زبردستی سب سے ایمیل کرواتے ہیں ووٹس ایپ پہ تر نہیں چلاتے سکائپ کا پتہ چل گیا ان کو حالانکہ میں نے ساری میں دنیا کے پانچ اور دس شروع کے لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے وائس آور دا انٹرنیٹ کے اوپر کام کیا تھا جو آواز آتی ہے انٹرنیٹ کے سرور بہت شروع کے میں لوگوں میں ہوں تو میکن میرے اببہ اس سے دور ہاکتے تھے پھر جب بعد میں جب کود سیکھ لیا تو اب سب کو سکائپ پکڑ کے پر آتے تھے تو آپ کبھی بھی اگر آپ واقعی سکھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو انسینٹیوائز کریں کہ اس کو فائدہ کیا ہوگا جیسے میں لیپ ٹاپ دیتا ہوں تو وہ لیپ ٹاپ کے لیے پانچ سو فرنڈ بنائیتے ہیں آپ نے بھی لیپ ٹاپ کے لیے بنایا ہوں گے شروع آپ کو یہ ہی پتا ہوگا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا تو انسینٹیوائیں لوگوں کو کہ یوٹیوب پہ جا کے اگر تم یہ سرچ کروگے تو یہ ہوگا اب اگر اس کو یہ بات پتا چل جائے کہ یہ ہوگا تو پھر آپ بھول جائیں وہ پھر پیچھے نہیں چھوڑے گا لیکن کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے اور یقین نہیں ہے پہلے پتا کرائیں پھر یقین دلائیں پھر اس کو چھوڑ دیں پھر وہ خود سیکھ جائے گا یہ اس کا کام ہے سیکھنا کیونکہ ہر انسان کے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو چھپا کے بند کر کے رکھتا ہے شرماتا ہے آپ اس کو تھوڑا سا بے شرم بنا دیں تھوڑا سی کیوریوسٹی اس کو